بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رہا سٹوڈنٹ تو آج کا ہمارا لیکچر نمبر فور چپر ٹو کا تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں تو بیٹے آج سب سے پہلے ہمارے پاس ہے یونٹ ویکٹر ڈیفائن کرتے ہیں ایک ویکٹر جس کی کیا ہو مگنیچوڈ ون ہو سنگل مگنیچوڈ ہو اسے بیٹے ہم کیا بولتے ہیں اسے ہم یونٹ ویکٹر بولتے ہیں اور ساتھ ہم نے منچن کیا only use for to represent the direction of ویکٹر یہ بہت امپورنٹ بات لکھی ہوئی ہے اور یہ میکسیم ٹائم پوچھتا ہے کہ ہم ویکٹر ہم یونٹ ویکٹر کو کس کام کے لئے یوز کرتے ہیں تو بیٹے سمپلی یونٹ ویکٹر کو ہم ڈیریکشن کے لئے یوز کرتے ہیں direction کی representation کیلئے کیا کرتے ہیں یوز کرتے ہیں اس بات کو آپ نے mind میں رکھنا ہے اب یہ فامولہ ہمارے پاس کیسے آتا ہے ورہا دیکھتے ہیں دیکھیں بیٹے جب ہم نے ویکٹر کو define کیا تھا تو میں نے آپ کو بتایا تھا آپ نے یاد رکھنا ہے فامولہ کہ factor is equal to magnitude multiply by direction ہوفیلی آپ کو یاد ہوگا اب دیکھیں میں کہتا ہوں فرض کے لئے میرے پاس ویکٹر کیا تھا a is equal to magnitude میں کہتا ہوں ویکٹر a کی magnitude a تھی multiply by direction اب جیسے کہ ہم نے لکھا کہ unit ویکٹر کس چیز کے لئے یوز کرتے ہیں direction کی representation کے لئے direction کے لئے تو اس کا مطلق vector a is equal to vector a کی magnitude multiply by direction direction کیسے اسی ویکٹر کا نام لکھ اس کو بیٹے ہم کیا ڈال دیں گے ایک cap ڈال دیں گے چاہ ڈال دیں گے cap اور physics کے اندر جس بھی لیٹر کی اوپر آپ کو cap نظر آ جائے تو آپ کے mind میں فوراں سے آجنے چاہیے یہ بات کہ وہ ویکٹر ہمارے پاس کیا ہے وہ ویکٹر ہمارے پاس unit ویکٹر ہے مطلب وہ simply کیا کر رہا ہے ہمیں اس ویکٹر کی direction کو represent کر کے دے رہا ہے تو اب اگر میں یہاں سے اس کو نکالنا چاہوں تو یہ value ادھر آ کے کیا ہو جائے گی multiply اور یہ بیٹے ہمارے پاس کچھ اس shape میں آ جائے گا جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ unit ویکٹر a is equal to ویکٹر a overheat سے magnitude اگر بیٹے میں بات کروں in term of direction تو in term of direction دیکھیں میں نے کیا لے لیا میں نے three rectangular coordinate system لے لیا in space 3D میں لے لیا میں نے تو دیکھیں ہمارے پاس x-axis یہ ہمارے پاس y-axis اور یہ بیٹے ہمارے پاس کیا ہے z-axis اب ان تینوں x-axis کے لیے بیٹے ہم نے unit vectors fix کی ہوئے یہ آپ یہ کیسے تو particular ہے مثال دو پہ x کے لیے بیٹے ہم use کرتے ہیں ہمیشہ i ہے اور y کے لیے کیا use کرتے ہیں ہمیشہ j کے اور z کے لیے کیا use کرتے ہیں k پر use کرتے ہیں یہ fix ہوتا ہے ہمارے پاس جیسے ہم نے لکھا ہوا ہے x کے لیے x کے لیے y کس کے لیے ہوگا sorry j کس کے لیے ہوگا y x کے لیے z x کے لیے and we call it unit orthogonal vectors اور انہیں بیٹے ہم کیا بولتے ہیں unit orthogonal vectors بھی بولتے ہیں اور ان کی قیمت کیا ہوتی ہمارے پاس ہے simple 1 ہوتی ہے اب اگر کوئی vector مساق تو unit vector ہمارے پاس کسی لیے تو ہم نے کیا کرنا ہو اگر اس کی direction کو represent کرنا ہو تو ہم کیا کریں گے اس کو ایک vector ڈال دیں جسے ہم نام دیں n cap کا اب یہ کیا کرے گا ہمیں اس کی direction کو represented کر دے گا تو next ہمارے پاس definition ہے وہ ہمارے پاس null vector اب دیکھتے ہیں a vector magnitude zero اور direction کیا arbitrary arbitrary کوئی direction ہمارے پاس ہو سکتی ہے it is denoted by o o کو بن کیا ڈال دیں گے ایسے vector sign ڈال دیں گے اب یہ vector آتا کیسے ہے جب ایک vector کو اُس کے negative vector ساتھ جب ہم add کرتے ہیں تو ہمارے پاس کیا آجاتا ہے ہمارے پاس null vector آجاتا ہے تو یہاں پہ بیٹے mind میں رکھنے والی چیز zero maximum time و m second پوچھ لیتا اور short question میں بھی آپ سے demand کر لیتا ہے تو mind میں رکھئے گیا zero ہمارے پاس null vector نہیں ہے zero صرف ایک simple magnitude ہے جیسے کہ ہم نے یہاں پہ بتا دیا کہ zero null vector کی magnitude ہے zero بزاتے خود ہمارے پاس null vector نہیں ہے تو اس میں بیٹے آپ نے تھوڑی سی احتیاط کرنی ہے next ہمارے پاس ہے equal vectors define کرتے ہیں two vectors are set to be equal if they have same magnitude and direction regardless of position کہ دو vectors کب equal ہوں گے اس نے بتا دیا کہ دو vectors ہمارے پاس تب equal ہوں گے جب ان کی magnitude ہمارے پاس کیا ہوگی same ہوگی مطلب same قیمت ہوگی same دو vector قیمت سے براد بیٹے کہ length کیا ہونی چاہیے same ہونی چاہیے and direction or direction بھی کیا ہونی چاہیے same مطلب آپ نے دو condition impose impose کر دی کون کون سی ایک اپنے condition impose کر دی same magnitude کی اور دوسری اپنے condition impose کر دی same direction کی ساتھ اپنے بول دیا regardless of position کہ position کوئی فرق نہیں پڑتا میں وہ جہاں سے مرد سٹارٹ ہو رہے ہوں بس دونوں کی length سیم ہونی چاہیے اور ساتھ اور ویکٹر بھی دونوں کی length equal ہے لیکن position same نہیں ہے position اس کی کچھ اور اور اس کی کچھ اور ہے اس plane کے اندر clear ہوا تو next ہمارے پاس position vector اب دیکھتے ہیں position vector کو اسے ہم represent کرتے ہیں small r ایرو کا sign ڈال دیتے ہیں اچھے define کرتے ہیں vector which locate the position of a particle with respect to the origin is known as a vector کہ ایسا vector جو کیا کرتا ہے کسی بھی particle کی ہمیں position locate کر کے بتاتا ہے اس کے origin کے respect میں اسے ہم کیا بولتے ہیں position vector بولتے ہیں مثال آپ پہ دیکھئے فرض کہ آپ کا گھر اس پوائنٹ پی کے اوپر ہے آپ کا فرند نے آپ کے گھر میں آنا ہے اسے آپ کے گھر کا نہیں پتا آپ کوئی محلے کے اندر ہر کلونی کے اندر ہر society کے اندر ایک famous spot ہوتا ہے وہ famous spot کوئی چوک ہو سکتا ہے کوئی hospital ہو سکتا ہے کوئی کریانہ shop ہو سکتی ہے کوئی بھی famous spot ہو سکتا ہے کوئی محلے کا اسے famous spot بتاؤ گے تو وہ آپ کا origin بن جائے گا اب آپ کیا کروگے اس famous spot کے respect میں اپنے گھر کی position کو آپ locate کروگے آپ کیا کروگے آپ سے یہ بتاؤگے ایک hospital تھا آپ بتاؤگے کہ اس hospital سے اتنے kilometer کے distance کے اوپر اس direction میں آپ direction بھی mention کروگے اس direction میں میرا گھر کیا کرتا اتنے distance کے اوپر locate کرتا آپ نے کیا کیا آپ نے اس hospital کو کیا یہاں سے origin بنایا اور اس کے respect میں بیٹے آپ نے کیا کیا اپنے گھر کو locate کیا اب پوائنٹ پی تھا اب اسے میں locate کرنا تھا with respect to origin تو میں کیا کیا vector form میں اس طرح origin سے draw کر دیا اور represent کر دیا small r سے اب پی کے یہ کیا ہے جیسے last time میں پتا چکا ہوں پی اگر آپ نے پوش جائے تو کیسے پہنچیں گے a move کریں long x axis اور b move کریں long y axis یہ کس میں تھا ہمارے پاس یہ تھا between two dimension میں مطلب inner plane vector form میں سے لکھیں a equal to a i cap plus b j cap magnitude form میں بات کریں تو ہمارے پاس آگ r equal to a square plus b square اب یہ method ہم کس طرح چوز کرتے ہیں یہ next lecture میں میں آپ سے discuss ہے یہ اوپر والا plane یہ بیڈے اس میں ہے یہ ہمارے پاس space میں simply ہم نے کیا کر لیا تین x x y and z تو ظاہر سی بات ہے پھر values بڑھ جائیں ہمارے پاس ہمارے پاس جو values ہوں گی وہ کیا ہوں گی a i cap plus b j cap plus c cap پاس نکالے تمہار پاس آئے گا a square plus b square whole square root اور c میں رہے لگی یہ p کیا ہیں یہ coordinates ہیں a along x axis b along y axis and c along z axis تو بیٹے یہ ہمارے تھا آج کا article unit vector null vector equal vector and position vector hopefully آپ کو سمجھ جائی ہوگی تو بیٹے ویڈیو کے end پہ کمنٹ کرنا مد بھولی گا اس ویڈیو کو زیادہ اپنے دوست شیئر کیجئے لائک کیجئے اور ہمارے چینل لننے پیپل کو سبسکرائب کرنا مد بھولی گا اللہ حافظ